موسیقی 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 السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور سردی کے تھنڈے موسم کو انچوائے کر رہے ہوں گے اور کرتے ہیں دی اپنا ولوگ سٹارٹ اور ولوگ سٹارٹ میں کر رہی ہوں بلکل بلکل ارلی مورننگ سے اور ارلی مورننگ جو ٹائم ہو رہا اس ٹائم میں وہ ہے سوہ چھے چھے پندرہ تو اتنا تو سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں ارلی مورننگ کیوں اٹھتی ہوں ایک تو نماز پڑھنی ہوتی ہے الحمدللہ مسلمان ہوں ٹھیک ہے سب ہی نماز کے ٹائم پہ اٹھتے ہوں گے اور دوسرا یہ کہ صبح صویرے میرے ہزبنٹ جاتے ہیں آفیس اور ان کے آفیس کا جو ٹائم ہے وہ یہی ہے کہ وہ بہت جلدی چلے جاتے ہیں پونے ساتھ اور سات بجے یہاں میں نے جو جازے آپ کو نظر آ رہا تھا وہ چکن سا وہ شوارمے کا بچا ہوا تھا وہ میں نے صبح سینڈوچ میں ڈالا اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے کھا رہی تھی مزے مزے سے تو جو اس کا سیلڈ بچا ہوا تھا وہ میں نے اپنے ہزبنٹ کو ریشین بنا کر دے دیا آفیس کے لیے لنچ کے لیے اور جو چکن تھا پہلے میں نے کہا تھا انہیں دے دی دیتی پھر میں نے کہا چلو اپنے لیے سینڈوچ بنا لیتی پھر میں نے اپنے لیے بنا لیا اور اس کے بعد جب وہ گئے ہیں پھر میں نے سینڈوچ کھایا چائے پی اور قرآن پاک پڑھا تقریباً پونی آٹھ کے قریب میں سو گئی اور پھر جو ہماری صبح ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گیارہ سارے گیارہ تقریباً سارے دس کے بعد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں مورننگ ہونے کے بعد جو بریک فاسٹ کا تھا وہ میں نے بلکل بھی ریکارڈ نہیں کیا اور کیونکہ بھوک بھی اتنی لگی ہوئی تھی بلکل دل بھی نہیں کیا تھا کہ موبائل ہاتھ میں پکروں کروں کیا بندہ کھانے کی ریکارڈنگ کرتی رہے اور بندہ کچھ اور بھی ریکارڈ کر لیتا ہے جیسے کہ باہر گھومنا پھرنا اور باہر میں اتنا جاتی نہیں ہوں چیتی سی بات ہے ہم لوگ زیادہ گھر پہ ہی رہتے ہیں ہاں بہت زیادہ ضروری کام کوئی گروسری وغیرہ یا کوئی بہت زیادہ ضروری چیز کوئی دوائیاں کوئی سبزی کوئی فروٹ کچھ لے کے آنا پھر ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو یہاں آج ہم نے پکایا تھا پالک میں تھی گوشت گوشت مطلب چکن اور اس میں ڈالے تھے آلو اور یہ میری فیورٹ ڈیش ہے اور یہ میرے بھائی کو بھی بہت پسند ہے اور وہ بیچارہ اس ٹائم چائنہ میں ہیں اور وہاں ایسی چیز اسے کھانے کو ملکل بھی نہیں ملتی وہاں ساری آپ کو پتہ ہی ہے کہ باہر کے ملکوں میں کہاں اتنی خالص چیزیں ملتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ملتی ہیں اور پھر ہم خود انہیں پکاتے ہیں گیس پہ وہاں الیکٹرک چولے ہوتے ہیں نہ کوئی مزا تا پراتھا بنانے کا نہ کوئی مزا تا سالن بنانے کا پراتھا تو سمجھو وہاں پہ بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں کس ٹائپ کا آٹھا ہے تو بچارہ آئے گا تو مزے مزے سے پھر ہمارے ہاتھوں کے کھانے کھائے گا دوبارہ سے اور یہاں پھر میں نے روٹیاں سٹارٹ کر لی تھی اور تقریباً ٹائم ہو رہا تھا چار بجے کا جو ہمارا لنچ ہوتا ہے نا یہ بہت لیٹ ہوتا ہے تقریباً پونے پانچ پانچ کیونکہ پونے پانچ کے بعد میری ہسپنڈ آتی ہیں تو ہم سب کو یہی ہوتا ہے ماما پاپا کو اور مجھے کہ ہم جب میری ہسپنڈ آئے تو پھر ہی ہم لنچ کریں نا تب کھانا کھائیں کیونکہ بس ایک دوپہر کا کھانا ساتھ کھانا ہوتا ہے یا رات کا کھانا ساتھ کھانا ہوتا ہے اور لنچ بریک فاسٹ ہمارا فیس یہ اتنا لیٹ ہوتا ہے کہ بھوک بھی نہیں اتنی لگی ہوتے پھر درمیان میں بندہ کوئی سیلڈ وغیرہ یا فروٹ وغیرہ لے لیتا ہے یا کچھ بھی لے لیتا ہے تو جیسے کہ آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوا کہ میرے پاس کوئی سٹینڈ نہیں ہے میں مسوم بچی پہلے موبائل پکرتی ہوں تھوڑی سی ریکارڈ کرتی ہوں پھر موبائل رکھتی ہوں پھر دوسرا کام کرتی ہوں یا ایک ہاتھ میں موبائل پکڑ کے ایک ہاتھ سے کوئی کام کرتی ہوں پھر ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں تو یہاں میں روٹی بنانا شروع ہو چکی تھی کیونکہ مجھے فون آ چکا تھا کہ میں یہاں پہنچ گئے ہوں تو میں نے کہا تھا چلو دس پندرہ منٹ لگیں گے روٹیاں بنانے میں دس منٹ لگتی ہیں زیادہ نہیں تو یہاں ما شاء اللہ میری روٹی کتی پیاری نظر آ رہی ہے واو اچھا جی ویسے بھی میری روٹی پیاری ہوتی ہے گول ہوتی ہے اور ہمیشہ گول روٹی ہی بنتی ہے میری اللہ کا شکر ہے اللہ کرے اب کہیں خراب ہی نہ ہو جائے اللہ نہ کرے کہ کہیں خراب ہو جائے اچھا تو یہاں میری بیٹی مجھ سے آٹا مانگ رہی تھی کیونکہ آج کل اسے یہ ہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں یا جو کام ددہ کر رہی ہوں وہ میں بھی کروں اسے یہ ہے کہ اب میں روٹی بنا رہی ہوں میں بھی روٹی بناوں گی اگر میں آٹا گند رہی ہوں تو میں بھی آٹا گند گی اور کہے گی کہ میں نے یہاں پہ نہیں روٹی بنانی یہ جو چولا چل رہا ہے نا اس کے اوپر توارک کو یہاں میں نے روٹی بنانی ہے اور جیسے آپ کر رہے ہو میں نے ویسے ہی کرنی ہے ابھی بہت چھوٹی ہے تقریبا دو سال کی ہے تو خیر یہاں میرے ہزبینٹ آ چکے تھے اور یہاں پتہ نہیں ابھی آنا تھا تھوڑی دیر تک آ جانا تھا تو بس پیرم نے اپنا لنڈ سٹارٹ کر لیا تھا تو سب سے پہلے یہ میں نے ماما کو دیا تھا اور ماما بھی کھا رہی تھی میں نے تھوڑا سا کریپ لے لیا تھا ماما نے کہا یہ کیوں لے رہی ہو میں نے کہا بس چھوٹیں آپ روٹی کھائیں میں نے کہا آپ ایزی ہو کے روٹی کھائیں خیر ماما نے کھانا شروع کر دیا تھا پاپا کو یہاں پہ بھوٹ نہیں تھی کیونکہ پاپا نے میرے خیال میں تین بجے کے قریب فروٹ کھائے تھا اور پاپا کو یہ تھا کہ میں نین بلونہ مطلب سو جاؤں ابھی تھوڑی دیر کے لیے تو ماما میں اور میرے ہزبن بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ میں میری بیٹی تھی اور اتنا مزے کا سالن لگ رہا ہے اس ٹائم دیکھیں اس کی لوگ کیسی ہے ماشاءاللہ تو لنچ کے فورن بعد چائے پیتے ہیں چائے کے بعد پھر وہ مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز پہ پھر آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے تسبیح وغیرہ کرنی یا کوئی صورت وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے مغرب کے بعد میں صورت توبہ اور صورت واقعہ پڑتی ہوں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ تو بس پھر نماز کے بعد آپ کو پتہ ہے جیسے بیٹھے گپے شپے ماری یا پھر ہزبن کو فروٹ کٹ کے دے دیا یا پھر جب میرے ہزبن ایکسرسائز کرتے ہیں تو میں اپنا کوئی دوسرا کام کر لیتی ہوں تو یہاں عیشہ کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنے لیے وہ لوشن سا بنانا تھا کیونکہ وہ پچھلے سال کا بنا تھا اور وہ اب ختم ہو چکا تھا اس دفعہ میں نے ایک اور لوشن بنایا تھا وہ ابھی ویسے ہی پڑھا ہے کیونکہ اس میں کوکو نہ ٹوائل ہے اور وہ جم جاتا ہے اس کو پہلے ہیٹ دینی پر کیا پھر یوز کرنا پڑتا ہے تو یہاں ٹائم ہو رہا تھا تقریباً سات پچپن اور آٹھ بچے اٹھ تکل لگنا تھا اور مجھے یہ تھا کہ میں جلدی جلدی اپنے سارے کام ختم کرنوں حالانکہ میں نے جو پی ٹی بی پہ لگ رہا ہے نا سیزن تھری وہ میں نے دیکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتہ بڑا مزاد تھا دیکھنے میں تو یہاں میں نے یہ ویسلین لوشن لیا تھا روزمیری آئل ایلویرہ جل اور وائٹننگ کیپسول لیے تھے گلیسرین ایڈ کی تھی تو یہ میرا خوبصورت سا پیارا سا سوپ سالوشن تیار ہو چکا تھا سالوشن کو میں دن میں دو سے تین دفعہ ہاتھوں پہ پلائے کر لیتی ہوں جب رات کو سونا ہوتا ہے تو میں پیروں پہ بھی لگا لیتی ہوں کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے نا ڈرائسنگ سکن کے لیے ہیں اوکے جی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کرنی ہوئی تو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ